اسلام علیکم میں ہوں کرتلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نوین نارو اب کی بار ناظرین بات کریں گے ضربیہ کی ضربیہ وہ معصوم بچی جس کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا اسے پہلے کٹنیپ کیا گیا جبریب مذہب تبدیل کروایا گیا اور چالیس سال کے آدمی سے اس کی شادی کرا دی گئی ہے آپ یہ سوچیں کہ فوسٹ کنورجن جو ہے وہ کتنی بڑھتی جاری ہے اس سے قبل بھی میں نے دو تین پرگرامز کیے ہیں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں ضربیہ کی حوالے سے ہر کوئی ٹویٹ کر رہا ہے اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے تین مہینے سے وہ بچی اغوا شدہ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کی والدین جو ہے وہ کوٹ میں جا رہے ہیں دردر بھٹک رہے ہیں ہماری بچی کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ والدین پہ جو ہے اس وقت مشکل وقت گزر رہا ہے اور پھر یہاں ہم اپنی عدالتوں کو دیکھیں کہ عدالتیں ہمارے ہائی کورٹ جو ہیں وہاں پہ کس طرح کا بیہیویر رکھا جا رہا ہے جو مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے عیسائی بھائی بین ہیں کرسٹین کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں ہمارے کورٹس کی جانب سے ہمارے انصاف دلانے والے داروں کی جانب سے پولس کی جانب سے کہ اس قسم کے جب واقعات مائنر بچیوں کے ساتھ اور مائنورٹی سے تعلق رکھنے والی بچیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اس طرح سے انصاف نہیں مل پاتا یہ معاملہ ہم دیکھیں تو بڑا ہی نازک سا معاملہ ہے اور یہ والے جو کیسز ہیں ان کو اتنا ہائپ بھی نہیں مل رہا ہوتا اور بچے جو ہیں وہ کیوں اس طرح سے لوگ فوسٹ کنورجن کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو آغواہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز اس طرح سے ہو چکے ہیں مختلف لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آخر کیوں ضربیہ کو سوشل میڈیا پر یا ٹریڈیشنل میڈیا پر اس کیس کو اتنی ہائپ نہیں مل رہی کہ وہ بھی ایک مائنر بچی تھی ٹھیک ہے اس کو بھی اغواہ کیا گیا شادی کرا دی گئی یا جو بھی معاملہ پیش آیا پھلکل سیم یہی معاملہ ہے پھر امہ ہانی کیس ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ بھی بارہ سال کی بچی تھی کیڈنیپ ہو گئی اس کے والد کے ہم نے انٹرویوز کیا اور اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچی کہاں ہے کوئی اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنا اس کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی سیم ہم ذریوہ کے دیکھیں کہ ذریوہ کے جو پیرنٹس بول رہے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی کو انہی لوگوں نے گرفتہ کیا ہے کیڈنیپ کیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ رہتے تھے کہتے ہیں کہ وہ میہ بیوی تھی ان کی فیملی تھی وہ لڑتے چھ کرتے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے گھروں میں اس طرح نہیں ہوتا ہمارے بچوں میں برا اثر بڑتا ہے پھر ایک ہفتہ وہ فیملی کہیں اور شفت ہو گئی پھر وہ عورت آئی اور اس لڑکی کو کہنے لگی کہ مردر سٹے آنے والا ہے تو تم میرے ساتھ چلو بچی جب چلی گئی اس کے ساتھ تو تین ماں گزر گئے کہ بچی واپس نہیں آئی ہے اس کے والدین جو بچی کی والدین ہے ذریعہ کے انہوں نے ریپورٹ بھی کروائی ہے پلس میں جا کے فائر کٹوائی ہے اور جب وہ کہہ رہا تھے کہ ہم پلس کے پاس تھے تو وہاں جو ہے ہمارے پاس میسج آیا ہے کہ ہاں جی آپ کی بچی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پھر اس کے والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ ٹائم بعد میری بچی نے جو ہے موبائل ان سے لے کے اور چھپ کے جو ہے مجھے میسج کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مجھے اغواہ کیا ہے اور مجھے بے ہوش کر دیا تھا جب میں گئی تو میرے جو روم میں وہ میامی بھی تھے اور ان کے ساتھ دو اور آدمی تھے ٹھیک ہے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مجابلوں کے پاس واپس جانے تو وہ آپ سوچیں والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی کیونکہ بچی جو ہے اس طرح سے چھپ چھپا کہ ان کو میسج کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ ہان جی میں فلاں فلاں جگہ ہوں اور والدین بچاری کتنے بے بس ہیں کوٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ میں یہی بات چل رہی ہے کہ لڑکی نے جی پسند کی شادی کرے لی بارہ سال کی لڑکی ہے وہ کہاں سے پسند کی شادی کرے گی وہ بھی چالیس سال کے آدمی سے اور یہ ہے کہ مذہب بھی یہ جبری طور پر تبدیل کروایا جا رہا ہے اس قسم کے جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں یہ جو کیسز چاہے کوئی مسلم بچی ہو چاہے کوئی کرسچن بچی ہو چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بچی ہو ان کیسز کی ہم جتنی مذہبت کرے اتنی کم ہے کہ یہ معاملہ خدا نہ کرے کہ کسی بھی والدین کے ساتھ پیش آئے کہ کوئی کسی بھی بچی کے ساتھ پیش آئے کہ اس طرح سے والدین سے ان کی اولاد دور ہو جائے اور وہ جو والدین نے وہ بڑے پریشان ہے اور انہوں نے بقائرہ طور پر دعویٰ کر دیا کہ ہماری بچی یہاں ہے آج تین ماہ گزر چکے ہیں لیکن اس بچی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ بچی کہاں ہیں سیم امہ ہانی کیس کا ہم دیکھیں کہ امہ ہانی کیس میں بھی نہیں پیدا چل رہا اچھا یہ جو ذریعہ والا کیس ہے یہ بھی ابھی نہیں تین ماہ پہلے کا تو اب یہ دیکھیں کہ جب وہ مگیا بچی کیس شروع ہوا تھا امہ ہانی کیس ہمارے سامنے آیا اور یہ کیس بھی اسی ٹائم کا لیکن اب جو ہے وہ اس پہ بات کی جارہی ہے ذریعہ کیس پہ یہاں ہم دیکھیں کہ کیوں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اس پہ جو ہے وہ اس نشانے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے ٹویٹ میں یہی لکھا ہے کہ یہ والا جو کیس ہے اس کو اتنا لوگ کیوں نہیں فوکس کر رہے ہیں میڈیا کیوں نہیں فوکس کر رہی جتنا ہم جو ہے وہ مگیا بچی کیس کو کر رہے تھے یہ بچی جو ہے وہ بارہ سال کی ہے اور یہ مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو اتنی امپورٹنس کیوں نہیں دی جاری اس بچی کو کڈنیپ کیا گیا فوسٹی جو ہے وہ کنورٹ کروایا گیا تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس نشانے لکھی ہیں اور بھی جو ہے وہ ٹویٹر سائفین ہیں انہوں نے کافی سارے ٹویٹس کی ہیں کہ بچی کے ساتھ جو ظلم ہو ہے کیس ہوا ہے ہمارے ساتھ بنیر میں ہمارے پاس ایک کیس آیا جی بنیر سے ایک لڑکی تھی پچیس سال کی وہ لڑکی تھی خیر اور وہ ایک سرکاری سکول میں ٹیچر تھی ان کا تعلق جو ہے وہ سکھ برادری سے تھا اور اس طرح انہوں نے بھی پسند کی شادی کی مسلمان جو ہے وہ کنورٹ ہو گئیں اس کے بعد جو ہے وہ اسلام میں کنورٹ ہوئیں اور پھر جو ہے وہ شادی کر کے چلی گئے لیکن جو سکھ برادری ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا احتجاج کی اور ان کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا اور جبری طور پر اس کا مذہب تبدیل کروالا گیا جب پلس کے پاس گئے کاروائیاں ہوئیں تو اس لڑکی نے خود بیان دے دیا کہ ہان جی میں نے جو ہے وہ میں اسلامیات پڑھاتی تھی پڑھتی بھی تھی تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر جو ہے وہ شادی کر لی تو اس کے بعد جو اس کی اس کا کچھ نہیں بنا اور پھر پلس نے کہا کہ اس لڑکی کو دار علمان میں سواد کے دار علمان میں ہم جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہاں ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کیسز ہو رہے ہیں لڑکیاں جو ہے وہ شادی کر رہی ہوتی ہیں اب جو بنیر والا کیس ہے دینہ بی بی کا پتہ نہیں کہ انہوں نے واقعی محبت میں شادی کی ہے یا جو بھی کہا لیکن ان کی جسے ایک ورادری تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے فورسٹلی کنورٹ ہوئی ہے اور یہ ہم چیز دیکھیں کہ کس طرح سے یہ معاملے فورسٹ کنورجن کے دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو مائنر بچی ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ مائنر بچیوں کے ساتھ بہت سارے کیسز بیش ہو رہے ہیں اسپیشلی جو یہ کیسز جو ہے جن میں ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو مغویہ بچی کیس ہمارے سامنے آیا ہے پھر نمرا کازمی کیس ہے لیکن نمرا کازمی کی یہ بات ہے کہ اب وہ اپنے والدہ ان کے پاس ہے اور اس کے علاوہ جی امیہانی کیس تھا امیہانی کیس کا کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ بچی کہاں ہیں وہ بچے بھی بارہ سال کی تھی اس کے والد کے پاس سارے ڈاکیمنٹس تھے شٹی کلاس کی اس کی ریبورٹ کارڈ بھی تھی کہ اس ایک سلاس میں میری بیٹی پڑھتی تھی اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ کوٹس کے جانب سے پولس کے جانب سے کل کاروائی نہیں کی جاری ان بچیوں کے حوالے سے پھر یہ ضربیہ بچی ہے اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا چائلڈ لیبر اس سے قبل میں نے پروگرام کیا تھا کہ کس طرح تیرہ سال کی وہ بچی تھی ملازمہ اور اس کی گردن پر نشان تھے اتنی ظلم کیا گیا تھا انجریز نے اس کی گردن پر تو یہ ہے کہ بچیوں پر خواتین پر تشدد کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو اگین میں یہ بات کرتی ہوں کہ یہ ٹرینڈ بن گیا اب ٹرینڈ لوگ بنا رہے ہیں اس قسم کی جو گینگز ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو زبردستی ایک تو اغواہ کر لیا جاتا ہے ٹین ایج بچیوں کو ڈر آیا جاتا ہے بلیک میل کیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے پھر جی زبردستی شادی کر لی جاتی ہے تاکہ واددین پیچھے نہ اور پھر کچھ مہینے ان کو رکھے اور پھر آگے سمگل کر دیا جاتا ہے یہ ہے کہ کس طرح سے معاشرے میں ہمارے برائی بڑھتی جا رہی ہے اور کس طرح سے جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کھرائی جا رہی ہے یہی چیز اگر کسی اور ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہو تو اس چیز کی بھی ہم مضمت کریں گے لیکن اگر کسی اور مذہب کے لوگوں میں ساتھ ہو رہی ہو تب بھی ہم مضمت کریں گے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور ان واقعات کی امجدی مضمت کریں اتنی کم ہے لوگ انصاف لینے کے لیے پولس کے پاس جاتے ہیں قانونی کروائی کے لیے کوٹس میں جاتے ہیں کیسز کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو انصاف مل سکے ان کا کیس دکھا جا سکے لیکن اس طرح سے ٹوٹر پہ جو ہے وہ جو ٹویٹس ہمارے سامنے آرہی ہیں کہ سندھ ہائی کوٹ میں جب یہ کیس گیا ہے تو ہائی کوٹ کے جو جج تھے انہوں نے صرف ایک منٹ اور تیس سیکنڈ جو ہے اس کیس کو سنا دو منٹ بھی نہیں سنا تو کیا آپ مائنورٹی سے تعلق رکھنے والی بچیوں کا جو کیس ہے وہ دو منٹ بھی ورٹ نہیں کرتا کہ ان کو دو منٹ بھی سنا جا سکے تو یہ تمام ترشیز ہیں کہ جن کے ہم جتنی مضمت کرتی کم ہیں امید یہی ہوتی ہے کہ مزید جو کیسز ہیں اس طرح سے کیسز نہ بڑھیں اور ہمیں جو ہے میں ان سے یہ کہوں گی کہ آپ تینیج بچیاں ہیں ینگ بچیاں ہیں اپنی حفاظت خود کریں والدین کو میں کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے معاشرے میں برائیاں جو ہے وہ دن بے دن بڑھتی جا رہی ہیں تو ہم خود سے جتنا سیفٹی رکھ سکتے ہیں ہم نے گھر والوں کی تو ہمیں اتنی کرنی چاہیے ناظرین یہ تھا ہمارے آج کا پروگرام ہم پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ نگے بان